جب سیدنا امیرِ معاویہ کی وفات کے بعد ان کا بیٹا یزید خلیفہ بن گیا تو اس نے گورنر کے ہاتھ پیغام بیٹا بیت لو اسرار سے تنگ آکے جنابِ حسین مکہ پاکا لے کوفیوں کو پتا چلا انہوں نے خط لکھنے شروع کر دی جنابِ حسین رضی اللہ تعالیٰ نے ان سے وعدہ کر لیا اپنے کزن کو بھیجا جاؤ حالات کا پتا لے کے آو مسلم بن عقیل ادھر سے یزید کو پتا چلا انہوں نے عبید اللہ بن زیاد ظالم انسان کو ادھر کا گورنر بنا دیا اور کہا جیسے حالات کنٹرول ہوتے ہیں کنٹرول کنٹرول پھر اس نے کنٹرول ایسا کیا مسلم بن عقیل کو بھی شہید کر دی جنابِ حسین پاک جو ادھر سے روانہ ہو چکے ادھر پہنچے جنابِ حسین پاک کی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جو خبر دے کر گئے تھے وہ سچ ثابت ہونے لگی ہے کوفی جنہوں نے باپ سے بے وفائی کی آج بیٹے سے بھی بے وفائی پہ اتر آئے تو بید اللہ بن زیاد وہ تو اٹھارہ آدمی تھے یہ تو لاکھوں کی تعداد میں تھے مدینہ والوں پہ بات کرنے والوں حسین پاک سے وفا کیے تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب نے بے وفائی کی ہے تو ان کوفیوں نے کی پیچھے پہنچ گئے فرات کے کنارے کربلا کے میدان میں خطوط تھے حسین پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس رات کی طریقی ہے نو دس کی درمیانی رات ہے جنابِ حسین پاک نے اپنے خاندان کو اکٹھا کیا اور کہا چراغ کو بھجا دو چراغ بھجا دیا گیا کہا ان کوفیوں کو میں مطلوب ہوں میں ادھر نظر آیا کسی کی تلاش میں نہیں نکلیں گے میرا اور انسو تو مقابلہ ہو گئی اب میں تمہیں خوشی سے اجازت دیتا ہوں کہ رات کی طریقی میں مجھے چھوڑ کے تم مدینہ واپس چلے جاؤ کوفیوں نے ہم سے بے وفائی کر دیئے لیکن وہ مدینہ کا با وفائے کھون تھا رونے لگے روتے ہوئے کہتے ہیں حسین یہ کیسی بات ہے ہم آپ کو چھوڑ کے کیسے جا سکتے ہیں اب ہمارا جینا بھی تمہارے ساتھ ہے دنیا سے جانا بھی ہمارا تمہارے ساتھ ہے اگلے دن جنابِ حسین پاک کے خاندان کو بھی شہید کر دیئے ستر افراد کو شہید کیا گیا ہے اللہ کی قسم اتنا ظلم تو کوئی کافر بھی مسلمانوں پہ نہیں کرتا جتنا ان کلمہ پڑھنے والے نام نہات مسلمانوں نے میرے محبوب پیغمبر کے گھرانے پہ ظلم کی ذرا تصور تو کرو جنابِ حسین پاک اکیلے نہیں شہید ہوئے ان کے گھرانے کے ستر افراد شہید کر دیئے گئے ایک ہی دن میں تیرے محلے میں کسی ایک گھر کے تین چار افراد کو شہید کر دیا جائے کیا کیا مت صغرہ قائم ہو جاتی اس گھرانے پہ کیا بیتی ہوگی جن کے گھر میں کوئی مرد ان ظالموں نے چھوڑا ہی نہیں تھا ستر افراد کو شہید کر دی کوفی اس وقت کہاں تھے جنہوں نے بلایا کوئی ایک بھی تھا جو سیدنا حسین پہ کٹاؤ اور یہ وفائیں مدینہ پاک سے ملتی ہیں کوفیوں نے جنابِ حسین کو بلایا ادھر مدینہ والوں نے میرے محبوب پیغمبر کو بلایا تھا بدر میں اٹھارہ شہید ہوئے دو تین ہی مہاجر تھے باقی سب مدینہ والے تھے اہت میں ستر شہید ہوئے ایک دو ہی تھے مکہ سے آنے والے باقی سب مدینہ کا باوفا کو بیرے مہونہ کے موقع پہ سترکاری شہید ہوئے سارے ہی مدینہ والے تھے مدینہ پاک والوں کا مقابلہ آج کروائے جاتا ہے کوفیوں سے کوفی تو بے وفا ہے الکوفی لا یوفی لوگوں سنو جس طرح کوفا کے لوگ بے وفا اس طرح ان کا دین بھی بے وفا ہے مدینہ کے لوگ بھی با وفا مدینہ پاک کا دین بھی با وفا ہے ان کے ظلم کی پیاس ابھی بھی ختم نہیں ہوئی ظالموں نے جنابِ حسین کے سر کو کاٹا کاٹ کے ساتھ لے لی اُبید اللہ بن زیاد ظالم کے سامنے جنابِ حسین پاک کے سر کو پیس کیا گیا اتحال میں بید اللہ بن زیاد کے ہاتھ میں چھڑی تھے جنابِ حسین کے چیرے پہ لاتھیے مارنے لگا کوفے کے لوگ موجود تھے ڈرے ہوئے تھے سہمے ہوئے تھے کسی میں جرت نہیں ہوئی کہ اس ظالم کو اس کام سے ہی روک دے ہاں تڑپا تو مدینہ کا خون ہی تڑپا بخاری شریف میں لکھا ہے سیدنا انصر رضی اللہ تعالیٰ نے موجود تھے روتے ہوئے کھڑے ہو گئے کہا ظالم اس چیرے پہ لاتھی نہ مارو یہ چیرہ میرے محبوب پیغمبر کے ساتھ ملتا ہے جتر تم لاتھیے مار رہے ہو میں نے کئی دبا دیکھا ہے میرے محبوب حسین کا بوسا لیا کرتے تھے جنابِ انصر رضی اللہ تعالیٰ رو رہے ہیں اور بات کر رہے ہیں اور ڈانٹ رہے ہیں اور تو طاقت نہیں تھے کوفیوں نے اس گھرانے سے بے وفائی کی مدینہ والوں نے بے وفائی کی جتنی بھی ان کی شان بیان کی گئی ہے وہ مدینہ پاک والوں نے بیان کی اس لیے مدینہ کے لوگ کوفیوں سے بڑی نفرت کرتے تھے صحابہ بڑی نفرت کرتے تھے عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ نومہ بیعت اللہ کے طواب سے فارغ ہوئے لوگوں نے گھرا ہوا ہے مسائل پوچھ رہے ہیں مدینہ کا محدث عبداللہ ابن عمر آیا ہے ایک آدمی نے آکے پوچھا کسی سے مچھر مار جائے احرام کی آلت میں مچھر مار دے تو اس کا بھی دم ہے دللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ نے سوال سنا ہی فیلی تب یہ مچھر کا سوال کوفیوں کے مذہب کا آج کا نہیں ان کی بڑی پرانی عادت ہے آدمی کوبے کے مذہب والے پوچھتے ہیں مکھی گر جائے اس کی تو حدیث آتی ہے مچھر کی بھی آتی ہے یہ مچھر والی تمہاری پرانی عادت ہے عبداللہ ابن عمر نے دیکھا وہ مچھر کا سوال کرنے والے منعینا انتا تم کہاں سے آئے ہو کہا ہاں میرا کی ہیں کوبہ کے رہنے والے کہا تم ہم سے پوچھتے ہو مچھر کے بارے میں حالانکہ تم ظالموں نے ہمارے محبوب پیغمبر کے لخت جگر کو شہید کر دیا جس کی شان اللہ کے گھر سے بھی زیادہ ہے جو خد حرم والے تھے تم نے تو اس حرم کی پرواہ نہیں کی تمہیں مچھر سے کیا لگا صحابہ اکرام ان سے پیار کرتے تھے محبت کرتے تھے جناب ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ کو دیکھا وہ ایک راستے پہ بیٹھے ہوئے اپنی چادر اتھاری ان کی گھردوں گبار صاف کرنے لگے حسین پاک کھڑے ہو گئے تم یہ کیا کر رہے ہیں کہا حسین مجھے اپنی گھردوں گبار چھاڑنے دو تیری شان جو میں جانتا ہوں یہ لوگ نہیں جانتا بات میں مسلمان ہونے والوں کو اتنا نہیں پتا جتنا مجھے پتا ہے لوگوں نے گھرہ ہو ابو حریرہ حسین کی شان کی کوئی بات ہی بیان کر دو جناب ابو حریرہ کی آنکھوں میں آنسو آگے کہا کئی باتیں ہیں ان میں سے ایک بات یہ ہے آپ ایک دوہ ہمیں عیشہ کی نماز پڑھا رہے تھے پہلا سعیدہ ہی آپ نے لمبا کر دیا اتنا لمبا سعیدہ آپ نے فرضی نماز کا کبھی نہیں کیا تھی ایک سیابی نے دیکھا خیر ہو کیا ہوئے کیا دیکھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم سعیدے میں حسنین کریمین آپ کے اوپر سوارے سواری نماز ہی ایسے ہیں اور میں نے نماز کے بعد آپ کی خدمت میں حادروں کے عرص کیا شاید یہ سمجھا ہوگا کہ ان بچوں نے نماز خراب کر دی میں نے عرص کیا اللہ کے حبیب ان بچوں کو ان کی ماں کے حوالے نہ کر رہا میرا یہ لہجہ میرا یہ انداز میرے حبیب کو پسند نہیں آیا آپ نے فرمایا ابو حریرہ پیچھے چلے جو اپنی جگہ پہ بیٹھ جو جناب ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ کہتے میں پیچھے اٹھا نبی باغ صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں میں آنسو چھلے جائے اور آپ نے فرمایا وہ میرے صحابہ من احبنی فلیحب حاضین جو مجھ سے پیار کرتا ہے وہ میرے ان بچوں سے بھی پیار کرے آج حسنین کی محبت میں آپ کی آنکھوں میں آنسو نکلے فرماتے ہیں فَبَرَكَتْ بَرْكَتْنُ ہم نے کیا دیکھا آسمان سے بجلی چمکی اور مدینہ روشن ہو گیا اور چمکتی ہی رہی آپ نے فرمایا بیٹا حسن بیٹا حسین میرے رب نے تمہارے لیے مدینہ کو روشن کر دیا ہے اس روشنی میں جاؤ بیٹا اپنی امی کے پاس سے لے جاؤ جنابِ ابو حرارہ کرتے ہیں مجھے میرے رب کی قسم ہے جب تک حسنین کریمین اپنے گھر نہیں چلے گئے تھے مدینہ روشنی رات آتا صحابہ اکرام تو ان سے پیار کرتے رہے ہیں ان کی محبت بیان کرتے رہے ہیں ہم با وفا تھے اس لیے نظروں سے گر گئے شاید تجھے چاہت کسی بے وفا کی تھی صحابہ اکرام سے محبت اور پیار بھی ہمارے ایمان کا عیسہ ہے اور ان اہلِ بیت کے شہداء کا عزت احترام بھی ہمارے ایمان کا عیسہ ہے اللہ پاک ہمیں صحیح ان کی محبت نصیب فرمائے اللہ ان سے محبت کرنے والوں میں ہمیں شامل فرمائے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا ہے جو ان سے محبت کرتا ہے اللہ اس سے محبت کرے اللہ ہمیں بھی اس اپنے محبوب کی دعا نصیب فرمائے واقور کو رہادہ استغفر اللہ ری و لکم و لی سائر